روتا اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا فی توحفده ودنا فی تفرده وجلہ فی شانه وعظمہ فی ارکانه وقہرہ جمعی الخلق بقدوته وبرحانه والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسم محمد اللہ الرحمن 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 وعلى احل بیت حتیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارزین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ على آدائهم عجمئین من العانی الى جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا اللذی بعثا فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آجاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وان کانو من قبلو لفی غلال مبین سلوات پڑے محمد وارد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرب بخشا موضوع گفتگو اخلاق ہے قرآن کی نگاہ میں گفتگو ایک اہم بیماری کے سلطلے میں چل رہی تھی جو بنا میں غفلت ہے جو ہماری روح کو لگتی ہے بعض بیماریاں انسان کی روح کو لگتی ہیں عرص گیا تھا کہ جسمانی بیماریاں جو بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ اسی دنیا تک ہے شگر کا پیشنٹ آخرت میں شگر کا پیشنٹ نہیں ہے لیکن اخروی بیماریاں روحی بیماریاں یہ تا قیامت ہمارے ساتھ رہنے والی ہیں اور ان کے اثرات ہماری حساب ہمارے کتاب روز حاشر روز محشر ہمارے اوپر اثر انداز ہونے والے ہیں انہی اہم بیماریوں میں سے جس کا خیال کرنا انسان کے لیے ضروری ہے غفلت ہے چونکہ وقفہ ہو گیا ایک ہفتے کا لہٰذا بحث کو تھوڑا سے متصل کیا جائے کہ کہاں تک گفتگو ہوئی تھی گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کی غفلت آپ کے بندگی کے راستے میں ایک بہت بڑا روڑا ہے بعض چیزیں ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے راستے میں روڑا پڑ گیا روڑا کہتے ہیں وہ چیز جو آپ کو آگے نہ بڑھنے دے غفلت بھی انہی روڑوں میں سے ہے جب آپ مسیر بندگی عبودیت کا راستہ تیہ کرتے ہیں اور یہ غفلت کا پتھر اگر درمیان میں آ جائے تو آگے کا راستہ آپ تیہ نہیں کر پاتے لہٰذا سب سے پہلے انسان عقل مند جو راستہ تیہ کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے راستے میں جو کچھ پتھر جو کچھ اس کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں انہیں کیا کرتا ہے اپنے وجود سے دور کرتا ہے تاکہ یہ راستہ وہ آسانی کے ساتھ تیہ کر سکے غفلت انہی چیزوں میں سے ہے اور ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو راستہ ہم تیہ کرنے جا رہے ہیں وہ راستہ آسان نہیں ہے کبھی کوار ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ بہت آسان ہے جب یہ سمجھ لیتے ہیں راستہ بہت آسان ہے وہیں سے ہم پر حملہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں میں نے مثال دیا تھا اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ اگر کسی شہر سے آج کے زمانے میں تو ایسا واقعہ کم ہوتا ہے لیکن اگر آپ پرانے زمانے میں جائیے تو ہاں پر بڑے حساب کتاب ہوتے تھے کہ اس شہر سے اس شہر تک ہمیں اتنے ٹائم میں ٹائک کر لینا ہے چونکہ اگر رات کا یہ حصہ ہوا تو ڈاکو ہیں کزاک ہیں یہ لوگ کب بھی آپ کے کافلے پر کاروان پر حملہ کر سکتے ہیں لہٰذا بہت ماہر اور اسپیسلشٹ لوگ ہوتے تھے جو آپ کو راستہ بتاتے تھے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں پہنچ جاؤ اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ ٹھائر جاؤ اس کے آگے کا راستہ آپ تینا کرو اس رات کی تاریخی میں وگرنا مشکل ہو جائے گی یہی پورے حالات ہماری زندگی میں بھی ہیں اور قرآن نے بار بار ہمیں متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تمہیں راستہ بھی تیہ کرنا ہے راستے میں آسانیاں بھی نہیں ہیں راستے میں نشیب و فراز نشیب و فراز کہتے ہیں کبھی کوئر آپ گئے ہوں چٹان وغیرہ پر جو ری تیلی زبین ہوتے ہیں کہیں پہ اتار ہے تو کہیں پہ چڑھا ہو ایسے راستے تیہ کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں اگر ہموار راستہ ہو تو راستہ تیہ کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جہاں اوپر نیچے ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ راستہ بھی کم تیہ ہوتا ہے اور تھکاتہ بھی زیادہ ہے اور بعض اوقات بیچ میں کھائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا قدم بیلنس آپ کا گیا تو کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے یہ بندگی کا راستہ بھی بالکل ویسے یہ نشیب و فراز کے ساتھ ہے ہر طرف خطرات بھی موجود ہیں قدم کی لردشیں یہاں کے بھی خطرات آپ لوگ جانتے ہیں یہی بیماریاں یہاں کے خطرات ہیں کبھی انسان راستہ تیہ کر رہا بہت اچھے سے پتہ جرہ عبادتیں کر رہا ہے دیرے سے اس کا پیر کب لڑکھڑا گیا اور وہ تکبر کی وادی میں گر گیا نہیں کہ اتنی آسانی سے انسان کا سب کچھ نست و نابود ہو جاتا بہترین طریقے تو بیچارہ سب کچھ کر رہا تھا لوگوں کی مدد بھی کر رہا تھا لوگوں کی نصرت بھی کر رہا تھا بروقت نماز بھی پڑھ رہا تھا روزہ بھی رکھ رہا تھا ایٹومیٹک پتہ نہیں کیا ہوا وہی غفلت چونکہ انسان کو ہوش نہیں تھا ہم نے عرص کیا اس سے پہلے بھی آپ نے خدمت میں سب سے زیادہ جنہیں متوجہ ہونا چاہیے وہ مومنین ہیں چونکہ شیطان جن سے سب سے زیادہ کام رکھتا ہے وہ مومنین سے کام رکھتا ہے وہ لوگ جو اس وادی میں نہیں ہیں شیطان کو ان سے کام کیا ہے شیطان کو در حقیقت کام نمازیوں سے چونکہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ تکبر آتا ہے میں تو نمازی ہوں فلا شک نماز نہیں پڑھتا روزہ رکھنے کے بعد انسان کے اندر یہ تکبر آتا ہے ہاں میں تو روزہ رکھ رہا ہوں فلا آدمی یہ شیطان جو ہے ہمارے اور آپ کے پیچھے ازادہ آرہیے صحیح دو شہدہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے وجود کے اندر شیطان ریاکاری و تکبر کی بیماریاں لے کر آئے گا جیزا ہمارے وجود کے اندر توجہ حس سے زیادہ ہونا چاہیے غفلت اگر ہمارے وجود میں آئی تو تمام یہ عامال یا کے بعد دیگرے جو ہے نابود ہوتے چلے جاتے ہیں قرآن مجید نے کئی مقامات پر کہا کن کے عامال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں برباد خود عربو میں جو آپ کہتے ہیں برباد یہ آسان ترجمہ وغلنا اگر دیکھا جائے تو فارسی ہے برباد یعنی وہ چیز جو ہوا میں ہو جائے ہوا میں ہو جائے بعد کہتے ہیں فارسی میں ہوا کو ہم لوگ ملاک اردو میں کہتے ہیں برباد برباد یعنی ہوا کے اوپر ہوا کے اوپر کہتے ہیں نہیں آپ کے عمل ہوا میں چلے گئے ہوا میں یعنی ہوای ہو گئے یعنی سب ہی در ادھر اڑھ کے بکھر گئے ہوا میں چیزیں گم ہو جاتی ہیں معلوم نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا دیا کبھی کبھی ہمارے عامال بھی کیا ہوتے ہیں برباد ہو گئے پتہ چلے ایک مدت تک عامال نیک انجام دیا اور اس کے بعد تمام عمل کیا ہو گئے برباد ہو گئے غفلت کی ہو جاتا ہے چونکہ ہم عمل انجام دینے کے بعد غفلت کا شکار ہوگا ہم توجہ ہے کہ ہمارا بہت اچھا ایک عارف بزرگ کبھی کبھی ہوتا ہے باہت باتیں ہوتی ہیں ہم لوگ عبرت نہیں لے پاتے لیکن عرفہ عبرت لیتے ہیں یہ عارف اپنے خچر اس زمانے میں خچر ہوتا تھا اس سے اس سوالی سے گئے اب خچر کے اوپر کافی بار اور کافی سامان لادا جاتا تھا انسان لے کے چلتا تھا یہ جب اپنی منزل پر پہنچے تو خچر سے وہ سامان جو ہے اتار لیا گیا تو خچر نے سر ہلایا ہوتا ہے جانوروں کے عادت ہوتی تھوڑا سے ریلیکس ہوئے تو وہ اپنا جو ہے سر ہلا کے اپنے کان کو ادھر ادھر ہلایا اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ عارف رونے لگے لیکن عبرت کی جگہ ہے ان سے لوگوں نے پوچھا یہاں رونے کا کیا مقام ہے کہا دیکھو یہ خچر ہے لیکن ابھی کان ہلا کے اپنا سر ہلا کے اتنا بتا دے رہا ہے کہ میری جو ذمہ داری تھی میں جو امانت لے کر چلا تھا میں جو بار لے کر چلا تھا اس کے منزل مقصود تک پہنچا دیا مجھے اپنے اوپر حیرہ تاری کہ وہ بار وہ ذمہ داریاں جو میرے کاندھو پر ہے آیا میں نے اسے منزل مقصود تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا مجھ سے کہیں بہتر تو یہ خچر ہے جو اپنے بار کو اپنے منزل تک جہاں اس کو بتایا گیا تھا یہاں تک پہنچا پہنچانے کے بعد وہ ریلیکس ہے لیکن ہم جو سر پہ ذمہ داریاں لے کے چل رہے ہیں انہی ذمہ داریوں کا بوجھ ہلی ہوئے آسانی سے ہمیں کوئی بتا بھی نہیں سکتا کہ تمہارے سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اتنے آسانی سے ہم یعنی سر پہ بوجھ ہے اور ہم سر ہلاتے ہیں پس کہیں زیادہ خچر سے بے اکوف ہم خود ہیں جس نے اپنے بار کو اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہنچایا اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ میں نے تمام ذمہ داریاں کیا کر دی ہیں یہ وہی غفلت کی وجہ سے چلوہ انسان غافل ہے غافل انسان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کسی چیز کی معلومات نہیں ہے کہ کیا کیا میں نے لہذا وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہوتا ہے ہماری زندگی کے عجیب عجیب ٹارگیٹ ہے غافل انسان کی زندگی کے ٹارگیٹ بھی الگ الگ ہیں بلکہ اگر آپ اس کو بتائیے کہ تمہاری زندگی کا حدف معرفت پروردگار عالم ہے تو آپ کے لئے مسکراتا ہے ان کو دیکھوئے سامانے میں یہ ہماری زندگی کا ٹارگیٹ بتا رہے ہیں ہمیں زندگی کا ٹارگیٹ ہم یونیشٹی میں پڑھتے ہیں تو فلان ڈگری کا حاصل کرنا ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد فلان کمپنی میں جاب مل جائے فلان کمپنی میں جاب ملنے کے بعد ہماری ایک اچھی لائف ہو جائے یہ ہماری زندگی کا ٹارگیٹ ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ انسانی زندگی کا ٹارگیٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے وجود میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ایک بود انسانی جس کا تعلق روح سے ہے ایک بود حیوانی جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہم حیوانی ٹارگیٹ اور مقاصد کو پورا کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی ٹارگیٹ ہے یہ ہم نے انسانی ٹارگیٹ کے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا ہے چیبے رسد کے ہم کہیں کہ ہم منزلیں مقصود تک پہنچ گئے لیکن چونکہ غافل ہیں ہم دوسروں پہ ہستے ہیں وہ جو انسانی مقصد کے تحت چل رہے ہوتے ہیں ہم ان کو ہستے کہ ان کو دیکھو یعنی یہ ایک دم بزنس کا وقت ہے اس وقت یہ چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے یہ عجیب بے اکوف آدمی ان کو بزنس بھی نہیں پتائے کہ اس ٹائم جو ہے نماز پڑھی جاتے ہیں بزنس ہے اب اپنا کام کرو کہاں چلے گیا یہ وہی ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کو کیا بنا رکھا ہے بودھے ہیوانی پر چلنے کو ٹائرگیٹ سمجھتا ہے مقصد چلتا ہے اگر کوئی بودھے انسانی پر آتا ہے تو اسے بے اکوف یہ غفلت کا شکار انسان ہوتا ہے یہ وہ بیماری ہے جو تمام چیزوں کو آپ کی نسطہ نابود کر دیتی ہے یعنی پھر اس کے بعد آپ کی نماز عرص کیا تھا پچھلے جلتے میں بھی کہ غافل انسان کے الفاظ اور زبان کی بھی کوئی قدر نہیں وہ جو غفلت میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ دعائیں پڑھے وہ روزے رکھے وہ غافلانہ روزے غافلانہ نماز غافلانہ دعائیں کسی کو کسی مقام تک نہیں پہنچاتی اور اس کے سب سے بڑی مثال ہم جیسے لوگ ہیں اگر آپ کہیں کہ کوئی مثال دیجئے تو ضرورت نہیں بہت دور جانے گی اپنے آپ کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ مدتوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ منازل نہیں تیہ کر پائے کیوں نہیں تیہ کر پائے یہ غافلانہ نماز غفلت میں پڑھی ہوئی نماز کہاں تک پہنچاتی ہے آپ کو غفلت میں رکھے گئے روزے کہاں تک آپ کو پہنچاتے ہیں اسی سٹیج پہ رکھتے ہیں آپ کو چونکہ غافلانہ نماز کی کوئی اثر نہیں ہے وہ جو کہا جاتا ہے السلاة و میراج المومن یہ السلاة و میراج المومن ہر نماز کے لیے نہیں ہے نماز جو توجہ کے ساتھ ہو نماز جو بندگی کے ساتھ تو عرض کر رہے ہیں جملے پہ تھوڑا تھے توجہ بعض نمازیں بندگی کے ہمراہی نہیں ہیں ان نمازوں میں بندگی نہیں ہیں وہ نمازیں بربنائے عادت ہیں جو آدمی ڈر رہا ہے خوف کر رہا ہے بس نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز بربندگی نہیں ہے وہ نماز جو بندگی کے ساتھ ہوتی ہے وہ میراج المومن ہے اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی کے سب سے بڑی ڈگری اور سب سے بڑا مقام جو انسان کی زندگی میں ہے وہ بندگی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جب میراج پہ لے جایا گیا کون سا جملہ استعمال کیا کتنا عجیب جملہ ہے یعنی میراج پہ رسول جا رہے ہیں بہت سے القابات ہیں نا یعنی کسی بھی لقب سے اللہ تاہا کہہ سکتا ہے یاسین کہہ سکتا ہے مضمل کہہ سکتا ہے مدسر یعنی پورے فضائل کا ایک مجسم پہ کر ذات پیغمبر ہے اب میراج پہ جاتے وقت ایک خاص لفظ کا انتخاب کرنا عبد کا لفظ انتخاب کرنا معلوم ہے ان تمام القابات میں سے سب سے اہم اور افضل جو لقب تھا وہ عبد تھا تاکہ اپنے بندے کو عبد کہا جائے اور یہ اس کی حقیقت میراج ہے وہ جو لوگ بات کہتے ہیں پیغمبر میراج پہ گئے نہیں گئے خود یہ جملہ پیغمبر کی میراج ہے خود یہ جملہ پیغمبر کی میراج ہے جب خدا کہہ دے کہ وہ لے گیا اپنے بندے کو یعنی خود خدا کہہ رہا میرا بندہ ہے اب اس سے بڑی میراج انسانی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا غفلت جب تاریح ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ ہمارے یہاں تو سماج میں دیکھیں کسی کو اگر کسی مولانا کو کہتے ہیں بہت اچھے بندے ہیں تو کہیں گا توہین کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ یہ وہ کہنا چاہیے تھا آپ نے بندہ کہہ دیا بندہ تو ہم سب کو کہہ دیتے ہیں یہ یہ غفلت کا شکار ہے کتنے بڑے لفظ کو آپ نے استعمال کیا لیکن چونکہ اس معنی کو ہمارے معاشرے نے اتنا معمولی سمجھا کہ ہم یوں بھی چھوٹے آدمی کے لئے بھی استعمال کر دیتے ہیں اور عموماً یہ سب جملے وہی ہیں جہاں پہ وقت معمولی انسانوں کے لئے کہا جاتا ہے بندہ خدا ہے بندہ خدا ہے یعنی کیا بندہ خدا ہے یعنی سب سے بڑی طاقت اس کے پاس ہے بندگی سے بڑی طاقت دنیا میں کہیں ہے نہیں بندگی سے بڑا کوئی لقب دنیا میں ہے نہیں لہٰذا یہ غفلت ہے جو انسان کو مست کیے ہوئے ہیں عرص کیا کہ آپ نے خدمت میں نشے میں ہی گئے انسان مستی میں ہی گئے انسان مست انسان کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے کچھ بھی اس کے دہن میں آ رہا ہے ہوتا ہے کبھی کوئی آپ دیکھیں ہم لوگ مستی میں مستی اردو والی وہ والی مستی نہیں وہ مستی جو نشے میں آتی ہے نشے میں ہم کیا بولتے ہیں ہم کو نہیں پتا لیکن ہمیں بعد میں پتا چلے گا بعض اوقات بعض عرفہ سے لوگوں نے گھنٹوں بات کیا اور انہوں نے تین چار کلمیں جواب دیئے یہ اتنے متوجہ ہیں کہ اپنی گفتگو میں بھی جو ہے نہایت دکت کرتے ہیں کہ بے وجہ باتیں نہ ہو سرگرمی نہ ہو چونکہ مست انسان کیا کہتے تھا اس کو نہیں پتا بعض تواریخ میں ملتا ہے کہ ایک طالب علم تھے کبھی کوئی یہ سب ہم لوگوں کی زبانوں سے سردد ہوتا ہے نکلے ارے یہ کوئی بارش کا موسم ہے ابھی بارش نہیں ہونا چاہیے تھا بتاتے ہیں کہ یہ شخص نے یہی جملہ کہا یہ بارش کا موسم نہیں تھا ابھی کون سی بارش ہونی تھی نہیں کرنا چاہیے تھا جب اس نے اپنے ایک دوست کو خواب میں مرنے کے بعد خواب میں آیا تو اس نے پوچھے تمہارے حساب کے تب کان سخت ہوا کہا ابھی تک ایک جملے میں بھسا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے تم بتاؤ کہ بارش کا وقت کب تھا یہ ہوئی ہوتا ہے لحویات میں کبھی کہا اپنی زندگی بیجا کی گفتگو یہ خود ہماری غفلت کی وجہ کچھ بھی بولنا کچھ بھی بولنا یہ آپ کا کام نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہم نے تیہ کر رکھا ہے کہ جس معبود کو ہم قبول کیے ہوئے ہیں وہ حکیم ہے حکیم ہے یعنی تمام مسلحاتوں کو اور مفسدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کو جاری کرتا اس کے مقابلے میں ہماری مسلحاتیں اور ہمارے مفسدیں ہم کو تو ہی لگتا کہ ہم کو باندرہ تک جانا ہے تو ابھی بارش نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہم کو بچ اتنے ہی نظر آیا چونکہ ہماری پوزیشن اتنی اس سے دادا ہم کو نہیں دکھائی دیتا نہیں دکھائی دیتا تو ہم کچھ بھی بولتے ہیں ہم ہی ملے تھے بیمار کرنے کے لیے ہم ہی ملے تھے مریض ہونے کے لیے ہماری گھر میں اتنے پروبلمز ہیں ہماری گھر میں اتنے مشکلات ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت پروردگار عالم سے ابھی آپ جو ہے واقف نہیں ہیں یہاں اس مقام پہ حساس لیکن وہی غافل انسان کو جو ہے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ غفلت عرص کیا تھا ابھی مجلس میں بھی عرص کیا تھا اور بیان بھی کرنا مقصود تھا کہ غفلت واقعا نہیں ہے بیماری ابھی یہ عرص نہیں کریں کہ ابھی بہت سے باتیں یہاں پر ہیں سب سے پہلی بات تو وہ علامتیں بیان کیجئے کہ پتا چلے گی غافل کون ہے ہر آدمی کے علامت ہوتی ہے پڑے لکھے کی علامت ہے جاہل کی علامت ہے اسی طرح غافلوں کی علامت قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے کہ غافل کہتے کسے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد کن کن چیزوں سے ہم غفلت برت رہیں جن چیزوں سے ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے ہوتا ہے نہیں کس سے آپ غافل ہیں ہم تو غافل ہیں لیکن کس چیز سے غافل ہیں غفلت کا مورد کیا ہے یہ ایک سوال ہے یہاں پر ہم نے کن کن چیزوں سے غفلتیں برتی واقعے نہ کر دیکھا جائے تو ہم نے قرآن سے غفلت برتی ہم نے اہلِ بیت علیہ السلام سے غفلت برتے ہم غافل ہیں اہلِ بیت کی نسبت بھی ہم غفلت برت رہیں ہم اپنے خدا کی نسبت غافل ہیں ہم اپنے خدا کی کتاب کی نسبت غافل ہیں ہم خدا کے ان خاص بندگان کی نسبت غافل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آئیڈیل بنا کے پیش کیا بس ہم سوچ رہے ہیں ہم اتنے بڑے غافل ہیں کہ ہم اپنے آپ کو غافل بھی نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن کبھی بار اسی کو اگر اسطلاح میں آپ کہیں تو جہلِ مرقب کہتے ہیں ایک انسان کو نہیں معلوم یہ ایک جہل ہے ایک انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے نہیں معلوم اب یہاں پہ دو جہل ہو جاتا ہے ہم کو نہیں معلوم انگلیش پھر ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کو انگلیش نہیں معلوم ہے دو جہل ہو گیا اور پہلے والے جاہل کا علاج ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ مجھے انگلیش نہیں آتی وہ سیکھے گا بیچارہ لیکن جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے انگلیش نہیں آتی وہ سیکھنے بھی کسی کے پاس نہیں جائے گا ہم لوگ غافل ہیں ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم غافل ہیں تو ہمارا علاج بہت سخت ہو جاتا ہے ایک موطہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ میں غافل ہوں دیکھیں آپ کبھی کبھار یہ سب مثالیں عام زندگی میں بھی بہت آسانی سے دی جا سکتی ہیں ہم راستہ چل لیں ایک مردہ ہم کو لگ گیا کہ ہم راستہ بھٹک گئیں اب فورا ہم کسی سے پوچھیں گے بتاؤ کیا ہوا کہاں پہے کہاں ایک مردہ ایک آدمی نہیں جاندہ ہے غلط جا رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ صحیح جا رہا ہوں وہ کسی سے پوچھتا ہے انہی پوچھتا اور پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اس کو کیونکہ اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں غلط راستے پہ ہوں ایک مردہ ایک آدمی کو معلوم پڑ گیا کہ غلط راستے پہ ہوں وہ اگر متوجہ ہوگا تو کسی سے پوچھ لے گا بھائی وہاں کا ایڈریس کیا ہے لیکن ایک مردہ ہوتے ہیں بعض لوگ آپ لوگوں نے دیکھا اگر بعض لوگ نہیں پوچھیں گے ایک کسی سے وہ لوگ یہ غلط راستے پہ جائیں گے یہ کہیں گے نہیں میں صحیح پہ جا رہا ہوں یہاں پہ بھی مسئلہ ایسے ہی ہے غفلت بھی انسان کو اسی مقام تک پہنچاتے ہیں ابھی ارس کیا تھا کہ تین مرحلے ہیں اس پہ توجہ فرمائیے گا ایک ہے غفلت یہ سخت بیماری ہے اور جس طرح جسمی بیماریوں کا اگر آپ نے بروقت علاج نہیں کیا تو اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں آتی ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے مطلب سردی ہوئی کسی کو ہوتا ہے ہمارے عام زندگی میں ہوتا ہے کہ سردی ہوگئی خب آپ نے سردی کا علاج نہیں کیا ہوتے ہوتے وہ سردی بخار میں بدلا بخار اور کسی مرض میں پھر پتا چلا آگے جا کر اس نے کرنی فیل کیا یہ کیا وہ کہے کہاں سے ہوا تو پتا چلا کہ ایک بیماری اس کو معمولی سے ہوئی تھی اس وقت اگر اس کا علاج ہو جاتا تو آہندہ وہ جو بیماریاں آنے والی تھی وہ سب ختم ہو جاتی لیکن اس نے اس پہ اگنور کیا کہ یہ بیماری نہیں ہے پھر اس کے لئے اس بیماری کا علاج نہیں ہو وہ بیماری جڑ پکڑی جو ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کہ اگدم اندر تک ہمارے چلے گئے اس نے کئی بیماریوں کو اور ہمارے وجود میں لڑھکیلا یہی حال روح کی بیماریوں کا روح پر بھی کچھ بیماریاں آتی ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے فوراں علاج ہونا چاہیے علاج نہیں ہوا یہ کچھ دن تک آپ کی روح میں رہیں گے تو اور بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں بیماریوں کا کامی ہے یہ اور بیماریوں کو جو یہ بیماری آ کر آپ کے فنکشن کو جو آپ کے بدن کا ہے کیا کرتی ہے کمزور کرتی جب کمزور کرتی تو دوسری بیماریوں کو بھی لا محالہ دعوت دیتی اسی طرح کچھ بیماریاں روح کے فنکشن کو کیا کرتی ہیں نظم و ضبط کو ختم کرتی ہیں برباد کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے اور دوسری بیماریاں وجود میں آتی ہیں غفلت بھی انہی بیماریوں میں سے یہ جب روح پر عارض ہوتی ہے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر غافلوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں قلب لا یفقہون دل ہے فکر نہیں ہے تفکر نہیں ہے سمعون کان ہے اس کے پاس سماعت قوت سماعت ہے لیکن لا یسمعون سنتا نہیں آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں آپ نے دیکھا اب بعض اوقات کبھی ایک آدمی کے پاس آنکھ ہوتی ہے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی چیز لگ گئی تو آنکھ ہوتی ہے لیکن یہ آنکھ سے اب دیکھ نہیں پاتا ہے یہ ظاہری آنکھ کو اگر آپ دیکھئے کوئی حادثے کا شکار ہو جائے زائنان کبھی کبھر آگر آنکھ کی روشنی چلی جائے آنکھ ہے لیکن اس کے پاس اس کو دکھائی نہیں دے رہا اسی طرح بالکل روح میں بھی قلب ہے کان ہے آنکھ ہے لیکن اسے دکھائی نہیں دیتا کیونکہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی ایسی چیز اس کی روح کے ساتھ ہوئی ہے کہ یہ قلب کام کرنا چھوڑ دیئے دل ہے قرآن کہتا ہے قلب انہیں ایسا نہیں ہے اللہ نے خلق کیا تو تمام وہ چیزیں ہمارے اندر بھی رکھی ہیں اللہ نے وہ دیمانڈ ہی نہیں کیا ہم سے جو ہم کو عطا نہیں کیا بلکہ جو کچھ عطا کیا ہے اللہ کے عطایا کو دیکھیں جو کچھ عطا کیا ہے اور پھر اللہ کی ڈیمانڈ کو دیکھئے تو ان عطایا کے مقابلے میں یہ ڈیمانڈ نہایت نہ چیز ہیں زیادہ دیا آپ کو مرحب ہوتا ہے نا کبھی کہ آپ کسی کو ایک کروڑ روپیہ دیجئے اور اسے سامان آپ دس روپیہ کا مانگائیے ہم ایسا تقریباً کام یہی ہوا ہے دیا بہت کچھ ہے اور لانے کو بہت کچھ کم کہا ہے بہت کم کہا ہے جیسی ہو جیسے جو لوگ اہلِ بصیرت ہیں نہیں احمد علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میں شکر بھی تیرا کیسے کروں کس زبان کے شکر کروں یہی زبان جو تُو نے عطا کیا ہے وہ توفیق شکر جو تیری جانب سے ہوئی ہے ہر شکر ایک شکر اور چاہتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ شکر میں بھی جو کام میں لے رہا ہوں وہ تیری ہی توفیقات کی نسبت ہے یعنی میں تیرا شکر بھی عطا کروں بلکل کبھگوار ہوتا ہے یوں ہی مثال پیش کر مطلعہ نہ کر کوئی مہمان آیا ہے تو ہم نے اس کو دعوت بھی دیا اسی کے کھانے کی پانی بھی پلایا وہی جو وہ لے کر آیا ہے کیونکہ ہم اتنے فقیر اور اتنے نیازمند ہیں کہ ہمارے پاس اپنا کچھ ہی نہیں ہم بالکاہ پروردگار میں اگر الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو اس الحمدللہ کے کہنے کی جتنے بھی قوتیں ہیں سب اس کی جانب سے دیکھیں ہمارے زبان اس کی جانب سے ہمارا دل اس کی جانب سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل ناکارہ یہ آنکھ ناکارہ یعنی کام کرونا بند کر دے قرآن کہتا ہے یہ غافلی میں یہ غفلت کا شکارہ انبیاء علیہ السلام اسی بینائی کو صحیح کرتے ہیں ایمہ علیہ السلام دل کے اندر وہی دوبارہ دل کو زندہ کرنے کا کام کرتے ہیں یہ دل جو لا یفقہون کی منزل میں چلا گیا ہے اسے یفقہون کی منزل میں لانے کا کام انبیاء علیہ السلام یہ آنکھیں جو حق دیکھنا بند کر دی ہیں اسی آنکھوں کو دوبارہ حق کا نظارہ کرانے کا کام انبیاء علیہ السلام غفلت کا شکار ہے پس غفلت ان بیماریوں میں سے عرض کریں کس بیماری کا اگر آپ نے بروقت علاج نہیں کیا تو پھر دوسری بیماری آتی ہے دوسری بیماری جو یہاں پر آتی ہے وہ بنا میں ہٹ دھرمی لیکن ایک ایسے سلطلہ ہے ملوم ہے سسٹم ہے جس طرح بدن میں ایک بیماری ہے اس کا علاج نہیں ہوا تو ہم چونکہ اتنا کچھ بھی نہیں جانتے کہ بتائیں کہ اس بیماری کے بعد کون سی بیماری آتی ہے لیکن ہے آپ جانتے ہیں اتنا تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس بیماری کو علاج نہیں کر آیا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کا فنکشن جو ہے خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو نہیں صحیح کر آیا روح کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے روح میں اگر غفلت تاری ہوئے اور اگر علاج نہیں کر آیا تو دوسری بیماری جو آتی ہے اور یہ غفلت سے کہیں زیادہ سخت ہے وہ ہٹ دھرمی ہے غافل انسان کیا ہے غافل ہے ممکن ہے کہ متوجہ ہو جائے کوئی آئے شانہ ہلائے متوجہ ہو جائے لیکن غفلت کے بعد جو ہٹ دھرمی آتی ہے جس ہٹ دھرمی کے بعد انسان حق کو قبول کرنے کے لئے آمادہ ہی نہیں سب کچھ جاننے کے بعد دیکھیں غفلت نے کتنی بڑی بیماری دیا اس کو غافل تھا علاج نہیں کر آیا ہٹ دھرم بن گیا ہٹ دھرم بننے کے بعد کیا ہوا سب کچھ جانتا ہے کہ یہ علی کا حق ہے یہ ظلم ہے یہ اچھی چیز نہیں لیکن ہٹ دھرم ہے آپ دیکھیں تاریخ میں بعض ان ظالموں کو تھوڑا کبھی دیکھئے اور دکت کرئے کہ ان کو یہ بیماری ہیں کس طرح لا ہی کوئیں آسان ہے آج کے زمانے میں آپ سے کہا جائے مثلا کسی بھی انسان کا چھوڑیے کسی بھی انسان کو حجاج ابن یوسف تقریبی کون ہے یہ کھانا نہیں کھاتا اس وقت تک جب تک شیان علی میں سے کچھ کو قتل اور شہید نہیں کر دیتا یہ کہاں سے بیماری آئی یہ ہر دھرمی نہیں سب کچھ جانتا ہے کہ یہ ناجائز ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ لوگ لوہے کو گرم کرتے تھے ہر کھانے کے وقت لوہا گرم ہوتا تھا اور شیان علی میں سے جو قیدین کے پاس ہوتے تھے اسے گرم لوہے سے قتل کیا جاتا تھا عذیتنا کتنا عجیب منظر تھا اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہہ کہہ لگا کے کھانا کھاتا تھا یہ کہاں سے بیماری اس کے وجود میں آگئی اتنی بڑی بیماری جو آج آپ سن کے بھی آپ کو حیرت ہے کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے آپ واقعہ ہر رہا مشہور واقعہ ہے جو یزید نے مدینہ منورہ پہ حملہ کرایا تھا اور اس کے بعد کتنے زنا ہوئے کتنی نوامیس کی حرمتیں پامال ہوئی کتنے معصوم انسانوں کو معصوم بچوں کو شہید کیا گیا آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ حق کو قبول کرنے واقعہ ہر رہا میں ایک تاریخ ہم پڑھ رہے تھے عجیب تاریخ تھی بتاتے ہیں کہ ایک گھر میں یہ سپاہی داخل ہوئے اس گھر میں ایک خاتون ہے جس کی آگوش میں بچہ ہے یہ خاتون سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ زیور وغیرہ ہے جو مال دنیا میں سے کچھ ہے اس نے کہا بھی تمہارے ہی سپاہیوں میں سے کچھ لوگ آئے تھے وہ ہم کو لوٹ شکے ہیں جو کچھ ہمارے گھر میں تھا وہ سب لے گئے حتیٰ میرے بابا جو کی صحابی ہے رسول تھے انہیں بھی ان لوگوں نے شہید گیا اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے تاریخ میں مرکوم ہے کہ ماں کی گود سے پیروں کے سمجھ سے بچے کو کھینچا ہے لوگوں نے انسان کس قدر قرآن کہتے ہیں بلہم ازل یہ حیوان سے بتر ہیں یہ انسان کی بیماری اس کو کس قدر پستر بناتی جا رہی ہے انسانیت اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے حیوانیت بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے بلہم ازل کی منزل میں کہ حیوان سے بھی پستر ہیں ماں کی آگوشتے بچے کو کھینچنا اور تاریخ کہتی ہے کہ بچے کو گود میں رہا ہوا بچے کتنا بڑا ہوتا ہے کھینچ کر دیوار پہ اس بچے کو مارا تاریخ کہتی ہے کہ بچے کا سر جدہ ہو گیا پورے سر مغز باہر آگے ایک ماں کے ساتھ یہ اس حکومت کے سپائی ہیں جن کو محر و محبت پہ جن کا نبی مبوس ہوا تھا یہ دو ہے نا جو دعویٰ ہے ان کا کہ ہم دین مبین اسلام کی نشوشات کے لیے کر رہے ہیں جس قوم کا نبی محر و محبت پہ مبوس ہو جس قوم کا نبی کہا اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعْتِمَّ مَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ آج اس بیماری نے اسے کہاں تک پہنچا دیا ہے ہردھرمی حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تیسرا مرض جو اس کے بعد ہوتا ہے وہ بہت سخت ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے کبھی کوئر بعض افراد میں اپنوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ غفلت کا شکار ہے ہردھرمی آتی ہوتا ہے غفلت کا شکار ہے ایک بیگ ہمارے اندر ہم جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہردھ کر لیکن ہم ہردھرم ہیں نہیں نہیں ماننے کو تیار ہوتا ہے ہم لوگوں کے انسی ہوئی بیماری وہی ہوئی تو اثرات بھی سیم ہونے والے ہیں آپ نے کہیں ہمارے اندر یہ بیماری کے بعد آگے کی بیماری نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی سارے مقتضیات اگر موجود ہے تو ہمارے وجود کے اندر بھی اگر غفلت آئی ہے تو ہردھرمی آئی گیا اور ہردھرمی آتی ہے گھر میں ایک مرتب نہیں ہوتا ہمارے اندر ہردھرمی نہیں آتی ہم کبھی بھر جانتے ہیں کہ ہماری بی بی کی کوئی خطہ نہیں ہے کچھ بھی اس نے نہیں کیا سراسر ہماری غلطی ہے یہ ہردھرمی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ جا کے معافی مانگو یہ ہردھرمی ہے جہاں ہم کو پتا ہے کہ ہم حق پر نہیں تھے ہم نے یہ ٹیز آواز میں بات کیا حق نہیں بنتا تھا یہاں پہ وہ جھوٹی مردانگی مردانگی یہ نہیں ہے کہ انسان خطہ کر کے معافی نہ مانگے مردانگی یہ ہے کہ انسان اپنی خطہ پر بلوائے عام میں معافی مانگے دینی مردانگی یہ ہے دین کی مردانگی ایک ہیوانی مردانگی ہے جو دنیا والوں نے آپ کو بتائے گی نہیں کچھ بھی کرو آپ معافی مت مانگو یہ مردانگی نہیں ہے ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا مرد کی زبانی یہ مرد کی زبانی دین جو کہا نا پیغمبر نے کبھی توجہ فرمائے ہم لوگ بعض چیزیں جو ہے فضائل میں سنتے ہیں اچھی چیزیں لیکن اس کے جانب اور توجہ پیغمبر نے کہا کہ کل میں اسے عالم دوں گا جو مرد ہوگا مرد بے مانے یہاں کیا ہے یہ وہ مرد نہیں جو ہم سمجھیں مرد یعنی واقعین مرد مرد یعنی دین کے مقابلے میں دین کے سامنے آ جانے کے بعد یہ کسی اور چیز کی پرواہ نہ کریں یہ مرد ہے اس طرح کے مرد عورتوں میں بھی ہیں یہ مردانگی عورتوں میں بھی پائی جاتی یہ مردانگی کا تعلق مردوں سے نہیں ہے یہ مردانگی کا تعلق وفا سے ہے اس مردانگی کا تعلق دین کے مقدسات کے احترام سے کہ کس قدر آپ دین کے مقدسات یہ مردانگی آئین ممکن ہے کہ کسی عورت میں مردوں سے زیادہ ہو ہم کو معلوم ہے کہ ہماری ہاں خطائم نہیں مانگیں نہیں بے ذکی ہو جائے گی یہ کون سی عزت ہے آخر کسی کو معصیت خدا کا ارتکاب کرنے کے بعد عزت حاصل ہوئی ہو تو اسے بتائیے اسیان خدا میں عزت ہے ہی نہیں یہ دھوکہ کوئی آپ کو دے رہا ہے ہم کو دھوکہ دے رہا ہے واللہ ہے یہ باتیں صرف اپنے لئے زیادہ ہم کہہ رہے ہیں یہ کوئی ہم کو دھوکہ دے رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں نہیں عزت چلی جائے گی عزت اصلا اطاعت خدا میں عزت ہے اسیان خدا میں ذلت اسے لکھ کے باندھا جائے اپنے گلے میں بس تحویز ہوتی نہیں یہ بھی ایک تحویز ہمارے گلے میں ہونا جو روزانہ اٹھا کے اس تحویز کو دیکھئے کہ یہ عزت ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ دھونڈ رہے وہ سوراب ہے کسی نے آپ کو دھوکہ دیا کہ عزت یہ نہیں غلطی ہوئی ایک جگہ ہے ہم سے نیچی پوشٹ کا آدمی ہے اس سے غلطی نہیں ہوئی ہے ہم نے اس کو ڈاٹا ہے مردانگی بندگی ہے کہ آپ معافی مانگو یہ مردانگی یہ مردانگی اگر آپ پیدا ہو تو پھر خیبر کے علم کو جو مولا لے کے چلے تھے تو یاد رکھے گا کہ اس کے پیچھے ہم لوگ چل سکتے ہیں اگر یہ مردانگی چونکہ رجولیت اگر وہاں پر ہے تو یہاں سے بھی رجول جائیں گرچو مردانگی کے اس مرحلے پر نہ ہو لیکن کم سے کم وہ مردانگی اس کے اندر بھی موجود ہو لیکن ہم واقعا ہمارے وجود میں یہ غفلت تیسری چیز جو اس مقام پر آتی بہت اہم ہے اور وہ بہت دکت سے توجہ کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ انسان غفلت کرنے کے بعد ہر دھرم ہوتا ہے ہر دھرم ہونے کے بعد اب اپنے گناہوں کی توجیح کرنے لگتا ہے گناہ کی توجیح کیا ہوتی ہے اپنے غلط کام کو صحیح طریقے سے پیش کرنا یہ مرحلہ بہت سخت ہے یہ تیسرے سٹیج کی بیماری ہے تیسرا سٹیج اگر کسی کو روحی بیماری کا لگے تو یہ تیسرا سٹیج ہے غلط کیا ہے ہر دھرم ہے یہ بھی ایک لو سٹیج ہے سخت ہے لیکن لو سٹیج اس سے زیادہ سخت کیا ہے اس غلط کو لوگوں کو سامنے اپنے کو باور کرانا کہ میں نے صحیح کیا ہے یہ نہیں ہوتا ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے اب غلط پہ ہم توجیح پیش کرتے ہیں نہیں ہے دین یہی کہتا ہے وہ جس نے کتاب لکھے جورج ورداد نے ایک بہت عظیم جملہ لکھا شاید یہ آخری بات اس نے لکھا کہ بہت تعجب کا مقام ہے بہت تعجب کا مقام ہے کہ ولی خدا کو خدا کے گھر میں بنا میں خدا شہید کیا جائے ابن ملجیم نے تلوار چلایا تھا قربتن اللہ کہکے یہ توجیح گناہ پہتے ہیں وہ ایک مصرہ مبھول گئے بہت اچھا مصرہ تھا اگر کسی کو یاد ہو قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ یہ مزاق ہوا اسلام کی تقبیر کے ساتھ احسن دون قتل شبیر ہوئے نعرہ تقبیر کے ساتھ یہ مرحلہ بہت ساتھ ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے خیام امام حسین پہ حملہ ہو رہا ہے یہ توجیح ہے گناہ کی منزل ہے انسان کس قدر پست ہو جاتا ہے اس قدر پست ہوا کہ اپنی گناہ کی توجیح ہی کرنے لگتا ہے میں نے کیا ٹھیک حق یہی بنتا ہے امام حسین علیہ السلام علیہ عزو بللہ حاکم وقت کے خلاف خروج کر رہے ہیں لہذا حق یہی بنتا ہے کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے یہ توجیح ہے گناہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ وہ ایک عبادت کہتا ہوں عذر بتر از گناہ ہمارے زندگی میں بھی آتا ہے اس کو اس وجہ سے عرض کیا کہ ہم لوگوں کہ زندگی میں بھی یہ آتا ہے کبھی کورا ہم اپنی گناہوں کی کیا کرتے ہیں توجیح کر دیئے یہ مرحلہ مت آنے دیجئے زندگی میں قبول کیجئے کہ گناہ ہے جانا ہے خدا کے پاس توبہ کا دروازہ اس انسان کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے چونکہ جب تم نے اپنے گناہ کی توجیح کر دیا تم نے اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا توبہ کہاں کرو گے تم ہم نے کسی کیانا میں بیوہ کو جھرک دیا کسی غریب کو بھگا دیا کسی یتیم کے موں پہ تماشا مار دیا اب یہ گناہ کیا ہے اب اس کی توجیح کر دے نہیں مارنا بہت ضروری تھا نہیں اس کو بھگانا بہت ضروری تھا عادت بن جائے گی یہ ہو جائے گی یہ کیا ہے یہ توجیح ہے گناہ جو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے یہ توجیح ہے گناہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کی توجیح کرنے لگے یہاں ٹھیک ہے یہ لیکن یہ step by step دیکھئے اگر پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو غفلت سے نکال دیئے ہوتے تو ہر دھرمی نہ آتی ہر دھرمی نہ آتی تو آپ کے اندر توجیح ہے گناہ کی جرات نہ آتی ہم لوگ اگر پہلے مرحلے میں روک لے تو اس آمام مرحلوں کی ضرورت نہیں ہے جہاں غافل ہوئے وہیں پر اپنا علاج کرنا ہے یہ غفلت ہے خب کچھ کریں کہ یہ غفلت ختم ہو جائے غفلت ختم ہو گئی ہم راہ راست پہ آئے راہ راست پہ آئے تو حق کے سامنے متوازے ہونا ہماری فطرت بن جائے گی حق کے سامنے اکڑ لجاجت اور حد دھرمی یعنی یہی حق کے سامنے اکڑ حق کے سامنے اکڑنا کی نہیں ہم قبول نہیں کریں گے پھر اس گئے اس مرحلے کے بعد اسی باطل کو حق بنا کر پیش کرنا جیسا کہ دشمنان اسلام نے یہی کام کیا آپ دیکھے کس سسٹم سے ان لوگوں نے اپنے گناہوں کی توجیہ کیا بہت ہی متعدد مثالیں قرآن نے دی حتی علماء کے سلطلے میں قرآن نے جو توجیہ گناہ علماء کرتے ہیں کتے سے تعبیر کیا ان طرح کے علماء کو یہ قرآن کا لفظ نہ ہوتا تو میں استعبال نہ کرتا مسلحو کمسل کلب کہا ہے قرآن ایسے لوگوں کی مثال جو ہے کتوں سے مثال توجیہ گناہ کی منظر میں اس سے زیادہ وقت نہیں اس کے بعد بھی پروگرام ہے انشاءاللہ جو ہے آئندہ جلسے میں بیان ہوگا کہ وہ علامات جو غافلوں کے وجود میں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کے روح سے سمجھا جائے کہ وہ علامات کیا ہیں پھر وہ چیزیں جو غفلت کا شکار ہوئی ہیں جن سے ہم غافل ہیں پھر آخر میں علاج کیا کیا جائے کہ یہ ہمارے وجود سے دور ہو وآخر الدعوانان الحمد للہ رب العالمین صلی علیہ محمد وآلہ باراللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کی حق کا واسطہ ہم جبیمار انشفاء کاملہ وعجلہ انہیت فرمائے باراللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو پریشاند ان کی پریشانی یہ قدور فرمائے باراللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کی حق کا واسطہ ہمیں جو مقروض ہم کے قرض غیب سعدہ فرمائے باراللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کی حق کا واسطہ اس مبارک مہینے میں اور دیگر مبارک مہینوں میں ہمیں نیک عامل کرنے کی توفیق نحیت فرمائے باراللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ معبود تجہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ حق کا واسطہ والی صحت و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصال میں شمال فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل حلیم